السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے سکین وائٹننگ فارمولا اب آپ کو پالر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پالر میں جا کے آپ جب فارمولا کریم ان سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہزاروں میں ملتی ہے اور ملتی بھی آپ کو بلکل تھوڑی سی ہے لیکن آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کو چار سے پانچ ماہ کے لئے ایزلی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ کس طرح بنانی ہے اور کیسے یوز کرنی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتی ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فارمولا کریم بنانے کے لئے ہمیں ان کریموں کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ ان کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں جب آپ نے ان کو بنانا ہو تو آپ ایزلی ان کو منگوا لیں بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی آپ جس بھی سیٹی سے مجھے واش کر رہی ہیں آپ اس کا کومنٹ میں نام ضرور لکھئے گا کہ تاکہ مجھے بھی پتہ لگے آپ مجھے کہاں سے واش کر رہے ہیں تو آپ کوئی سا بھی برطن لے لیں شیشے کا برطن آپ نے لینا ہے اس کے اندر ساری کریموں کو آپ نے نکالنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ جب سے امیزنگ کریم لے رہی ہوں اس کا تو آپ نے بہت سنا ہو کر یہ بہت ہی اچھی ہے آپ کے ڈارٹ سپورٹس کو کم کرتی ہے آپ کے سکن میں جتنی ایکمی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے میں باہر نکال لوں گی ساری اچھی طریقے سے ہم نکال لیں گے ڈپی میں سے کریم نکال کے ہم بول کے اندر ڈالتے جائیں گے تو اب آ جاتی ہے یہاں پہ سٹیلمن کریم کی باری یہ آپ کی جلد کو نکھارتی ہے آپ کی جلد میں جتنے داگ دبے ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے موں پر جتنی چھائیں ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے اور سکین کو وائٹ کرتی ہے اب اس کریم کو بھی ہم نکال لیں گے بول کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنی کونٹیٹی یوز کر رہی مطلب میں نے چھوٹی کریمز یوز کی ہیں بڑی کریمیں یوز نہیں کر رہی اچھے سے ہم ڈپی کو صاف کر لیں گے اور بول کے اندر اس کو ڈال دیں گے اب آ جاتی ہے یہاں پہ یوکو کریم کی باری اور یہ ہے کہ آپ کے داگ دبوں کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے موں پہ جو ایجنگ سائن آ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے جو ایکنی کے نشان پڑ جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے ساتھ ہی آپ کی سکن کو بہت زیادہ نرمو ملائم بنا دیتی ہے یہ کریم بہت ہی ایفیکٹیو ہے یہ سو اب یہاں بھی آ جاتی ہے آرچی کریم اور یہ کریم بنائی جاتی ہے تھائی لینڈ کی اور پاکستان میں بھی یہ ایزیلی مل جاتی ہے اس کریم کے بھی بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں یہ آپ کی جلد کو نرمو ملائم بناتی ہے داگ دبوں کو کنٹرول کرتی ہے چھائیوں کو کنٹرول کرتی ہے تو اب آ جاتی ہے یہاں پہ کیلی پر کریم کی باری جو آپ کی ہائپر پگمنٹیشن کو کنٹرول کرتی ہے ایجنگ سائن کو کنٹرول کرتی ہے ڈارک سپورٹس کو کنٹرول کرتی ہے فرنکلز کو کنٹرول کرتی ہے ایکنی سائن کو کنٹرول کرتی ہے آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی ایکنی کی وجہ سے ریڈنیس ہو جاتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور یہ کریم بھی تھائی لینڈ کی بنی ہوئی ہے تو اب آجاتی ہے یہاں پہ گولڈن پر کریم کی باری اور یہ کریم بہت زیادہ امیزنگ ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ برائٹ کرتی ہے چاند جیسے سکین آپ کی کر دیتی ہے یہ آپ کی ایجنگ سائن کو کنٹرول کرتی ہے اگر آپ کے موہ پہ چھائیاں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے تو اب آتی ہے یہاں پہ فیرن لولی کریم کی باری اور اس کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے ہم اس کو روز مرہ روٹین میں بھی یوز کرتے ہیں فیرن لولی کریم کی کوانٹیٹی یہاں پہ میں 2 ٹیبر سپونڈ رکھ رہی ہوں یہاں پہ اس کا چھوٹا پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں ڈا رہی ہوں بیٹنو ویٹ کریم یہ میڈکیٹیڈ کریم ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اس کا یوز آپ نے اس کے اندر ضرور کرنا ہے اور یہ میں ساری اس کے اندر ڈال دوں گی اب لاسٹ میں میں 3 وائٹننگ کیپسلز ڈال دوں گی اس کے اندر یہ بھی آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرتے ہیں فرنکلز کو اور پنگمنٹیشن کو یہ ریموف کرتے ہیں مارکٹ میں سے یہ آسانی سے مل جاتے ہیں آپ نے جا کے ان کو یہ کریموں کے نام بتانے یا یہ پچھر انہیں دکھا دیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے وہ آپ کو ایزی لی یہ دے دیں گے اب ان ساری کریموں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم ایک جار کے اندر اس کو بند کر لیں گے اور آپ اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں 3 سے 4 مارک کے لیے اب آپ نے اس کو یوز کرسے کرنا ہے آپ نے رات کو سونے وقت اس کو لگا کر سونا ہے دن میں آپ نے اس کو نہیں لگانا کیونکہ دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ نے کچن میں جانا ہوتا ہے کام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ایسی میں بیٹھنا چاہتے ہیں کوئی چار پانچ گھنٹوں کے لیے تو آپ اس کو تب لگا سکتے ہیں دن میں ورنہ آپ نے اس کو رات کو لگا کر ہی سونا ہے چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا فیڈبیک ملنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلال بٹن کا دوباہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کریں اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ